موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب طریف اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام محلوقات کی مشابت سے بالتر ہے توصیف کرنے والوں کے تعریفی کلمات سے بالتر ہے بلندتر ہے ہر چیز اس کے قبض قدرت میں ہے جس کو جو چیز چاہے انعائد کرے اور جس سے جو چاہے چیز لے لے اس کو کسی کام کے کرنے میں کوئی رکاور نہیں اور کسی کام کے کرنے میں کوئی مجبوری نہیں تو حالک اکبر وحد اللہ شریق کی ذات ہر چیز پر قابض ہے ہر چیز کے حامی و ناصر ہے اور سب کا پالنے والی وہی ذات ہے پرگرام صوفی گارنس میں میں آپ تمام ناظرین کو ویلکم کہتا ہوں اور میں آپ کا میزمان محمد تصیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ کبلا شاہ صاحب بھاس پر مرد تشریف فرما ہے یہ پرگرام ڈی ایم ٹی وی کے طرف سے ایٹوٹائزمنٹ اور انٹینمنٹ کا پرگرام ہے اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اپنے سولیسٹر سے رابطے میں رہے اس پرگرام میں مختلف قرآن علوم اور حروف افجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے آپ کو بتایا جاتا ہے آپ کی اگائی کی جاتی ہے کوئی بھی اگر لائیو آکے کبلا شاہ صاحب سے اپنی پرابلم بیان کرنا چاہتا ہے تو تھوڑی دیر تک لائیو کال کا سلسلہ کھول دیا جائے گا تو آکے کبلا شاہ صاحب سے اپنی بات کر سکتے ہیں پرابلم بیان کر سکتے ہیں اور جو حضرات نہ کرنا چاہیں لائیو کال نہ کرنا چاہیں کیونکہ کافی حضرات ہوتے ہیں لائیو کال نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ پرائیویلی بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا کچھ ایسے ایشیوز ہوتے ہیں جن پہ ہم کھل کے بات نہیں کی جا سکتی سم ٹائم کبلا شاہ صاحب اشارتاں کہہ جاتے ہیں کیونکہ کھل کے بات نہیں کر سکتا ہم اس موضوع پہ تو وہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کو اپنی طرف سے مطمئن نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ دوسرے نمبر پری بکن کے نمبرز نوٹ کر لیں آفٹر پروگرام فوراں یا کل دو بجے کے بعد نیکس ٹے دو بجے کے بعد آپ جو ہے ان نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ اشارتاں اگر قیب دیں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے یہ بات تو وہ حضرات جو ہیں پرائیویلی بات کرنے کے لیے شاہ صاحب کی نمبر ہے تو آپ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے پروگرام میں کافی چیزیں بیان کرنی ہیں تو بیان کرنے سے پہلے میں قبلہ شاہ صاحب کی طرف چلوں گا تاکہ آپ کو بھی شاہ صاحب کی طرف سے میں آپ کی طرف سے شاہ صاحب کو سلام اور اپنی طرف سے سلام عرض کروں اور جواب لینے کے بعد میں پروگرام کا مستقل و بازابتہ طور پہ جو ہے شروعات کروں گا شاہ صاحب السلام علیکم علیہ السلام توسی صاحب کیسے ہیں ٹھیک 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 ہے بلکل ٹھیک ٹھیک منڈے کا دن ہے ویک نامل پھر شروع ہو گیا تو جو آپ کہنا چاہتے ہوں گے ناظرین جنہوں نے سبر کیا کیونکہ پچھلی ویک ہم سب کو کہتے رہے کہ یہ ویک تھوڑا سا اگر سبر رکھنا پڑے گا آج کال لے گی ہے تو سوالے سے آج میں نے کال لے گی ہیں کافی لے گی ہیں اور بہت لے گی ہیں اس طرح کی بات کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ لے گی ہیں اس میں سے بھی کچھ لوگوں کو جو ہے آگے پیچھے کر کے کر دیا ہے ٹھیک ٹھیک ہے تو میں ناظرین آپ کو بتانا چاہوں گا کیونکہ آج کا پروگرام بہت ہی امپورٹنٹ پروگرام ہے کی بلکل شاہ صاحب کے لیے میرے لیے اور میں ڈی ایم ڈیجرل کے لیے بھی اور تمام اب آپ جو سوی سپیرچل سائٹی کے ممبر ہیں اور جو کلوز ممبر ہونے کے علاوہ جو پرانے لوگ ساتھ بازابتہ طور پر ان کا سفر جاری ہے ان کے لیے اور جو ناظرین جو کہ اس بات کا ویٹ کر رہے تھے کہ ہم کو یہ چیز جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ ہاس دن ہوگا کہ بلکل شاہ صاحب کسی برسی کے موقع پر ہتم کا جو ہے تمام ہوگا اس میں کچھ سپیشل مومنٹ ہوں گی جو کہ ہم آپ سے بعد میں شیئر کریں گے آپ کو بتائیں گے تو اس حوالے سے آج کا دن وہ جو پچھلی ہماری میند اور جو ہمارے سمجھ لیں کہ ہمارے لیے بہت امپورٹن مومنٹ گزری ہیں ان کا میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ کیا تھی کس حوالے سے ہمارے لیے امپورٹن تھی اور کس وجہ سے ہم ان کا مومنٹ کو کبھی اپنی زندگی میں سے نکال نہیں سکیں گے اور ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے سیچڑے ہتم ہوا شاہ صاحب کی برسی کے موقع پر جو حتم کا اتمام کیا گیا سب سے پہلے جتنے بھی قابل قدر شخصیات تشریف لائے دور سے نزدیک سے سب کا تہہ دل سے کل بھی کبھی شاہ صاحب نے یسٹڈے بھی شکریہ دا کیا تھا میں آج بھی کرتا ہوں کہ شکریہ دا ان نے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمیں عزت بخشی کل میں نے یسٹڈے جو نام یوز کیا تھا جو حاصل ہمارے پاس زیارات ہیں لفظ زیارات میں نے استعمال کیا تھا تو وہ کیا زیارات ہیں زیارات ہیں ہمارے پاس وہ میں بتانا جاؤں گا تو تھوڑا سا دل تھام کے بیٹھئے گا کیونکہ میں حیز دعویٰ بھی کہہ سکتا ہوں یہ بات میں پورے طریقے سے اور پوری اپنے آپ کو اس چیز میں ڈھال کے اور پوری تحقیق کر کے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو زیارات ہیں یہ یوکے میں میں پوری یورپ میں کہنا چاہوں گا کہ اتنی کٹھی ذیارات آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گی وہ کیا ہیں سب سے پہلے ذیارات میں جو شامل ہے چیز جو ذیارت شامل ہے ذیارات میں اس ہستی کی ہے جس ہستی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا میرا مطلب تطہیر کے وارث جناب سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تحلیق کائنات وجہ موجودات اور ہر زیرو اور ہر جاندار چیز پہ جن کی حجت لازم ہے اس ہستی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موہ مبارک ہمارے پاس موجود ہے جو ہمیں انائت ہوا وہ ہمارے پاس اس ٹائم موجود ہے اس کے بعد میری زبان ہستی کے بعد جو ہے میری زبان میں تھوڑی سی لچک پیدا ہوگی تو اگر کوئی لفظ میں گڑھ بڑھ ہو جائے اونچ نیچ ہو جائے تو ماف کیجئے گا اس کے بعد جس ہستی کا منام لینے جا رہا ہوں سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ان کی بیٹی جن کے بارے میں میں نے ہتم میں بھی واقعہ چھوٹا سا کوٹ کیا تھا کہ ایک دفعہ سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک شخص آیا وہ آنکھوں سے نظر اس کو نہیں آتا تھا نابی نہ تھا تو تشریف لائے تو جناب پاک بی فاطمہ زارہ سعیدہ تنیسا علمین پردے میں تشریف لے گئی سرکارت والم نے اپنے بیٹی کی سے فرمایا کہ اسے تو نظر کچھ نہیں آتا تو پھر آپ پردے میں کیوں گے تو انہوں نے فرمایا اس کو نظر نہیں آتا لیکن مجھے تو نظر آتا ہے میرا حق بنتا ہے کہ اپنا فرض ادا کرنا اپنی طرف سے پردہ کرنا تو اس ہستی کی ہاتھ کا بنا ہوا دھاگہ ہمارے پاس زیارت کے لیے موجود ہے اسی ان کے طرز زندگی کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے کہ ان کے جو ہاتھ کے بنے ہوئے دھاگے کو ہم نے مرد حضرات اس کی زیارت نہیں کر سکتے صرف عورت حضرات جو ہے اس کی زیارت کی جائے گی ماری بہن جو بھی مائے ہیں وہ زیارت کریں گی تو اس چیز کو ہم نے مردوں سے پردے میں رکھا ہے تو اس کے بعد جس ہستی کی میں بات کرنا جا رہا ہوں اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ پورا علم اسلام سے لے کر جتنے بھی مذہب ہیں سب اس ہستی کو جانتے ہیں اور بہت خوبی واقف ہیں کہ مذہب اسلام میں ان کی کس طریقے کی خدمات رہی اور کس طرح بڑھ چڑھ کے انہوں نے حیثہ لیا اور ہر بندہ اس چیز سے واقف ہے اور میرے جب میں کہوں گا تو یقینا آپ کے دل کی دھڑکن بھی بڑھ جائے گی زبان بھی تھر تھرائے گی دانتوں کو پسینہ آنے کا بھی حد چاہ ہے تو ہمارے پاس نراب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا موہ مبارک بھی زیارت کے لیے موجود ہے تو ناظرین ابھی آپ کا تجسس آسمان چورہا ہوگا کہ پہلی زیارت تو چلو ہم نے سنی دیکھی لائیو ناسی ٹی وی پہ دیکھی باقی زیارات جو دو کا نام میں نے بعد میں لیا یہ زیارات بہت ہی ایسا میرے سننے میں کبھی نہیں آیا ہمارے پاس ختم میں اور برسی میں بہت ہی قابل ذکر ہستیاں تھی اور بہت پوری دنیا گھومنے والے ہستی ہیں دنیا نے کہا کبھی ان زیارات کا اتفاق نہ ہو سکا نہ کہیں سے سن سکے تو اس کے بعد جس زیارت کا میں نام لینے جا رہا ہوں وہ ہستی وہ کمال ہے جس سے سلسلہ ویسیہ چلا قبلہ شاہ صاحب سے دادہ حضور سے لے کر ان تک قبلہ شاہ صاحب تک سلسلہ ویسیہ ہے پاک پروردگار کو ان کی اپنے محبوب سے محبت اس قدر پسند آئی کہ انہوں نے ان کے نام کا سلسلہ چلا دیا سلسلہ ویسیہ میں نام لینے جا رہا ہوں اس ہستی کا جنہوں نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سنا تھا کہ جنگ میں دانت شہید ہوا دندان مبارک شہید ہوئے تو انہوں نے اپنے سارے کے سارے دانت نکال دیئے اور سرکار دوالم انہی ہستی کے بارے میں یمن کی طرف مو کر کے اکثر کہتے تھے کہ مجھے یمن کی طرف سے رحمت کی ہوا آتی ہے جنابِ حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ دندان مبارک بتیس دانتوں سے ایک دانت ہمارے پاس موجود ہے زیارت کے لئے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کس طرح ممکن ہوا اور اتنی ہی زیارت اکٹھی یہ نام پہ نام لیا جا رہا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے پتا ہے آپ کا تجسس پڑھ رہا ہے آپ کی سوچ آپ پہ غلبہ کر چکی ہے اسی میں کسی شک کی گنجائش نہیں آگے جس ہستی کا میں نام لینے جا رہا ہوں یہ تجسس آپ کا اور بڑھا دے گی یہ آپ کی فکر کو آپ کے جسم سے دور ہٹا دے گی یہ آپ کے دماغ کے لیول کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنا آپ فیل نہ ہو اس کے بعد جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنے علیاء جتنے فکر بھی ہوں گے چاہے وہ برسگیر میں ہوں چاہے وہ پاکوہند برسگیر اور یورپ کہیں بھی ہوں ان کے پشت پہ اس ہستی کے قدم ہوں گے ان کے اوپر ان کے قدم ہوں گے تو انہی قدموں سے مس نالائن مبارک ہمارے پاس موجود ہے جنابِ جنابِ حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ حقی جن کو پیرانے پیر تستغیر بھی کہتے ہیں اس بات سے آپ یقیناً ابھی میں یہ گرانٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ اپنی جگہ سے یا تو اٹھ کے ٹی وی کے قریب آگئے ہوں گے یا دوسرے کمرے میں موجود تھے تو مجبوراً ٹی وی کے سامنے آگے ہوں گے یا اگر آپ کی دماغ میں کوئی فیوچر کی بات چل رہی تھی کوئی بزنس کے حوالے سے چل رہی تھی تو ابھی سب رگی ہوں گی آپ اس بات پہ غور کرنے کے لیے مجبور ہوں گے ہوں گے کہ آج تک ان چیزوں کے نام ہم نے زیارت کے لیے تو کیا ویسے بھی نہیں سنے کہ کسی کے پاس اور ہمارے بھائی بھی موجود تھے سب سب نے زیارت کی اور اس طرح کا سما تھا کہ ہر آنکھ عشق بہار تھی اس طرح کا موقع تھا تو یہ زیارت ہمارے پاس موجود ہیں تو یہ زیارت کا سلسلہ ایسے جس جس نے دیکھا ابھی ہمارے پاس ٹیکس پر ٹیکس کال پر کال مصول ہو رہی ہے کہ زیارت کا موقع ہمیں ملنا چاہیے جس کے بعد تین ہمیں انوائٹ تین لوگوں نے انوائٹ کر بھی جو گا برمینگم سے واکنگ سے اور ہم ان جگہ پہ جائیں گے اور منچسٹر کے لیے ہم نے حصوصی انتظام کیا کہ انشاءاللہ رمضان النبارک میں ہم انشاءاللہ بلائیں گے سب کو اور زیارت کا موقع فرام کریں گے جتنے بھی عواب ہیں جتنے بھی ہمیں ٹیکس مصول رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر بندے کا تجسس ہے وہ دوڑا چلا آرہا ہے کہ میں بھی زیارت کروں میں بھی دیکھوں میرا دل ہے یہ ایسی چیز ہے کہ ہر دفعہ نکال کے ایک ایک بندے کو دکھانا بڑا ہی مشکل ہے تو اس وجہ سے ہم اس چیز کا انتظام کر رہے ہیں کہ منچسٹر کے لیے کیونکہ دور تو جانے کے لیے ہمیں انہیں نے انوائٹ کر دیا ہے ہم جائیں گے تو وہ آپ اگر کسی نے زیارت کرنی چاہے تو آپ کے پاس نمبر موجود ہیں اگر برمینگم کے رئیے سے لندن کے رئیے سے واکنگ سے کوئی بھی زیارت کرنا چاہتا ہو در پہنچ سکتا ہو تو نمبر موجود ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں کب ہوگی کس دن ہوگی تو آپ کو ٹائم ٹیبل کے حوالے سے بتا بھی دیا جائے گا اور انشاءاللہ آپ کو اگاہ بھی کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہمیں انہیں زیارت کے ساتھ نقشہ ایک مدینہ کا مدینہ کا نقشہ ملا اس ٹیم آٹھ سو سال پرانا وہ بھی ہمارے پاس زیارت کے لئے موجود ہے یہ تو ساری چیزیں ایک ہی دست سے ہمارے دست پہ آئی تو یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے یہ ایک بڑی ہی میں سمجھتا ہوں میں جب یہ نام لیتا ہوں تو میرے دماغ میں نہیں آتا کہ اللہ پاک پروردیار ذات اتنا بھی کرم کر سکتی ہے تو یہ ابھی میں کبلا شاہ صاحب کی جانب چلوں گا اور ان سے ارز کروں گا اور ان سے پوچھوں گا صحیف شاہ صاحب کے والد صاحب کے اتنے لکھے ہوئے ہیں اور پورے قرآن کا نقش اور اس میں اتنی زیارت پہلے سے ہمارے پاس موجود تھی اور یہ ہمیں انایت اوپر سے ہوئی یہ بھی میں شاہ صاحب کی طرف جاؤں گا اور انشاءاللہ ہمیں گننے میں بھی شاید ٹیم لگتا ہے تھوڑا سا کہ اتنی چیزیں موجود ہیں تو کبلا شاہ صاحب میں پہلی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی ناظرین جو سن رہے تھے جو ابھی سن رہے ہیں ہمارا پرگرام یقینا ان کی سوچیں سوچوں کے گھوڑے دوڑ چکے ہوں گے کہ پاکستان میں بھی نہ کسی نے سنا ہوگا کتنی زیارت کسی ایک بندے کے پاس مل سکتی ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں انگلینڈ تو پیچھے آ جاتی ہے تو یہ سلسلہ زیارت زیارت کا آپ کی طرف کیسے منتقل ہوا آپ کی طرف کیسے آیا تھوڑا سا اس بارے میں گائی فرمائیں تاکہ میں دوسرے طرف بھی آپ کو لے کر جاؤں دیکھیں چیز یہ سب سے پہلے تو میں شکریہ دا پروں گا جنہوں نے دی نام نہیں لوں گا کیونکہ لائیو آن ایئر ہیں پتہ نہیں ان سے اجازت نہیں لی میں نے لائیو آن ایئر بتانے کی ختم میں تو ویڈیو بنی ہے ختم میں تو ویڈیو بنی ہے ویڈیو پہ چڑھے گی ویڈیفرنٹ چیز ہے لائیو آن ایر اس سمتھنگ دیفرنٹ ٹھیک دیکھیں وہ جہاں کال آئی میرے پاس یہ بات ہے تقریبا دو سال پہلے کی ٹھیک ہے اباد جی کی سسٹر تھی ان کی کال آئی دی ایم سے بری بوکنگ سے کال آئی تو میں نے بات کی ان سے تو وہ اپنا بات کر رہی تھی تو میں نے پوچھا کہ جیسے میں بات کرتا ہوں بہاو میں جو چیز نظر آتی ہے پوچھ لیتا ہوں سیدھ سیدھا میں نے پوچھا نور کون ہے وہ کہنے کی میری دادی بات آئی گئی ختم ہوگئی پھر وہ بات کرنا شروع ہو گئی پھر اگدم سے میں نے دوبارہ پوچھا میں نے کہا باجی ڈبے میں کیا بند ہے ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو ہے رسول پاک کا موہ مبارک ہے ان کے پاس دادی کے پاس تو میں نے کہا بات آئی گئی ختم ہوگئی وہ بات چلتے چلتے اب یہاں تک پہنچی کہ وہ زیارات ان کے پاس آگئی کیونکہ منتقل ہوتی ہے نا ایک چیز ان کے دادا چلے گئے محسوخت ہو گئے دنیا سے دو سال میں تو ان کے پاس آگئی تو انہوں نے اس وقت بتایا مجھے کہ میں چاہتی ہوں آپ کو دے دیں صحیح تو بس انہوں نے مجھے پیش کر دی اب تحفہ کہہ لیں یا انہائت کہلے جو بھی انہائت سے بڑھ کے دنیا کے چیزیں فون دنیا ایک دوسرے کو دیتی ہے پروپرٹی دنیا ایک دوسرے کو دیتی ہے پیسے دنیا ایک دوسرے کو دیتی ہے گھڑیاں انگوٹھیاں جو آپ لے لو کلٹر جتنا دنیا جتنی چیزیں وہ ایک دوسرے کو دیتا لیتا ہے یہ چیزیں کبھی نہ سنی گئی نہ دیکھی گئی کہ یہ دی گی جاتی ہے بلکل مگر یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے کہ دی گئی ہیں اور ابھی تک جو ہے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتوں ابھی تک میں سو نہیں پاتا چین سے کیونکہ میرے کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیسے دی گئی ہیں بلکل یہ شاہ صاحب یہ دینے پر ہوتی نہیں مجھے خود نہیں حرم ہو رہی دوسرے کو پتہ نہیں ہونا ہو لیکن میری اپنی بیچینی کی قیفیت یہ ہے مجھے بار بار جو ہے وہ ایک عجیب سی بیچینی ہے میں اس بات پر روکنا چاہوں گا اور ناظرین سے ایک منٹ کے لیے محاطب ہونا چاہوں گا میں ناظرین کو ایک بات بتاتا چلوں جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے ان حضرات تھے جنہوں نے شاہ صاحب کو انعائت کی یہ چیزیں ان سے میں نے لائیو آنئر نام لینے کی اجازت نہیں لئی تو اس وجہ سے سوریہ ان کا نام تو نہیں لیا جا سکتا بٹ یوٹیوب پہ ویڈیو چڑے گی جو برسی کے موقع پہ ہتم ہوا اور اس میں ساری عباب تشریف فرما تھے اور ان بھائی صاحب اور ان فیملی کی بھی اس میں سپیچ جو ہے موجود ہے تو ان کا بھی ان سے پوچھا گیا تو وہ آپ دیکھ سکیں گے کدھر سے آیا کس طریقے سے آیا اور اس میں ساری ڈیٹیل ہے تو انشاءاللہ وہ بھی کچھ دنوں تک اپلوڈ ہو جائے گی اور آپ کو دکھا دی جائے گی تو کبلی شاہ صاحب یہ انعائت کرم سے بڑھ کے سوچ آتی ہے اکل میں آنے والی چیز نہیں ہے سہلے میں سوچتا تھا کہ صدر صد کا نقش ہے یہ اکل میں نہیں آتا جفر جامعہ اکل میں نہیں آتی یعنی کہ یہ صحیفہ ہی ہے یہ لکھت کی چیزیں علمی چیزیں یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ جو ہوا ہے یہ بلکل ہی سمجھ سے باہر ہے کیونکہ چیز یہ ہے کہ اس وقت یہ ایسی پانچ زیارات ہیں جو اس وقت ہمارے پاس ہیں بے شک یعنی کہ ہم جو ہے ہمارے پاس ہیں کیسے آئیں یہ سمجھ میں نہیں آرہا بس یہ آگئی اور ہم اس کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربان نہیں ہے اسی کا کرم ہے اس کا یقین ہے انہوں نے کیا سوچ کے دی میں نے پوچھا بھی ان سے میں نے کہا بھاجی کیا سوچ کے آپ نے مجھے دی مجھے پتا تو چلے یعنی کہ میں تو ایک ادنا سا بندہ ہوں تو کہنے لگی کہ آپ اس چیز کے صحیح حقدار اور دوسری چیز آپ اس چیز کی رکھ رکھاؤ کا انتظام کرو گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بس میں نے کہا یہ جتنی ذمہ داری ہے آپ نے بولی ہے اس سے زیادہ ہی میں کروں گا بہت سے پہلا کام تو ہم نے یہ کیا کہ مرد حضرات کو دھاگہ دیکھنے پر پابندی لگا دی آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہو ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو کیونکہ وہ پردے سے پردہ ہے بیچ میں کسی چیز کے تھرو دیکھ رہے ہو آپ ڈائریکٹ نہیں ہے پردہ ہو گیا جو چشمہ ہے پردہ بن گیا تو وہ انڈائریکٹ ہو گیا لائیو ہم نے دیکھنے کی پابندی لگا دی گیا ٹھیک ہے باقی چیزوں کے بھی جو نقشہ ہے وہ ہے باروہی صدی کا ٹیل ہانڈرڈ سنچری کا یعنی کہ آٹھ سو سال پرانا ہے بلکل مکہ کا وہ جو ہے اس کی بھی ریسٹوریشن کا بندوبست کرنا ہے ندیم ملک جو ہے وہ پتا کرنا ہے کمپنیوں سے ادھر ادھر اور ساری چیزیں باقی چیزوں کو بھی سنبھال لیں گا کیونکہ وہ صندوق چیز جس کے اندر دی ہے وہ بھی پتا نہیں کسی قدیم زمانے کی ہے بلکل وہ پتا چلتا ہے ہاں اس کی جو پرنٹ ہیں تصویریں کپڑے وہ بھی گل رہے ہیں جو پرانے کپڑے جس کے پر لکھا ہے کہ یہ اس کے اندر ایک چیز مسنگ بھی ہے اس کا بھی کپڑا ہے مگر سب گل پرانے ہو گئی ہیں چیزیں تو وہ سب چیزوں کی ریسٹوریشن یہ وہ اور بنو نے بتایا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جب یہ موہ مبارک آیا تھا اس کا سائز اتنا تھا اب جو ہے وہ باقیدہ ایک گولہ بن گیا ہے پورا کیونکہ یہ واحد موہ مبارک ہے دنیا میں جو گروہ ہوتا ہے بڑھتا ہے بے شک اس کی ٹھکنس بھی بڑھتی ہے اور لینک بھی بڑھتی ہے دونوں چیزیں ملکل تو بس یہ چیزیں اور اس کی ایک اور خوبی ہے کہ جب درود پڑھا جاتا ہے اس کے سامنے اس میں لرزش پیدا ہوتی ہے سبحان اللہ یہ بھی ایک دیکھنے والی چیز ہے جب یہ پڑھا جائے سامنے رکھے تو پھر جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ ایک عجیف کیفیت ہے صاحب یہ تو موہ مبارک اس لیے زندہ موہ جات ہیں یہ زندہ موہ جات ہیں اس میں کسی بات کے شک نہیں ہے ہم تو امیجن کرتے ہیں کہ ان ہستییں کو واسطہ دے کے پروردیار سے دعاوں کے طلبگار ہوتے ہیں تک پروردیار ان کے صدقے ہماری یہ بات قبول و محضور فرما تو جب ان کے بدن سے نکلی ہوئی چیز ان کے بدن سے مس ہوئی چیز ہمارے سامنے پڑی ہے مس ہونا بھی ایک دور بات ہے بدن سے نکلنے والی چیز ہے بسکلی اس بال سرکار دعالم کا صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تو بال بھی تو تھا بال بھی تو وہیں تھا تو ان سے ریلیٹیڈ ہے کہنے کہ وہ چیز وہ یعنی کہ اسی موہ مبارک پہ قرآن نازل ہوا تھا بے شک یعنی کہ اگر آپ یہ بولو کہ کیا کہتے ہیں یہ پین مجھے دیا گیا ہے تو اس کے اندر میرا ہاتھ بھی انوالڈ ہے میری آنکھیں بھی ہیں پورے جسم کے اوپر ہی ہے تو قرآن کی موجودگی تھی حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نا موسفق موجود تھے یعنی کہ ساری چیزیں ایک گواہی کے ساتھ چلی ہیں خالی یہ نہیں کہ کیا کہتے ہیں قرآن نازل ہو گیا اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں صحابہ ہیں آئیمہ ہیں سب چیزیں ہیں اور جو خلفہ کے علاوہ بھی صحاب تھے وہ بھی موجود تھے وہ بھی اتنے ہی امپورٹنٹ کہلاتے ہیں ان کو چھوڑ نہیں سکتے آپ سب چیزوں کو کئی نہ کئی رابطہ رہتا ہے ہر چیز سے وہ چیزیں سب دعای ہیں اس چیز کی کوئی شک نہیں اور اس میں سوچیں اپنی اپنی ہرے کیا ہوتی ہے جو چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کہ قابل ذکر کہلے قابل اعترام قابل مقدس محترم مکرم چیز کیسے یہ زیارات ہیں دیکھتے پتا چلتا ہے کہ ان کی کیا ان کی افیکٹ ہے کیا ان کا اثرات ہیں کیا یہ ایسی عجیب سی چیزیں ہیں یہ اپنی وہ سمجھ لیں کہ جیسے کہتے ہیں ایک مثال ہے جنرل سی مثال کہوں گا یہ تو اور ان سے گھوڑ کی مثال بھی ان کیا کہ کچھ نظر آتے ہیں یہ سورج کے سامنے دیا جلانے والی بات بے شک یہ نارفاظ ہے نہیں بے شک بس ایک چیز ہے کہ یہ جب نظر آئیں نگاہ میں سبحان اللہ تو قلب جاری ہو جاتا ہے آدمی کا اس کے لئے کوئی روحانی کوئی پریشانی کوئی علامہ پیر کوئی کچھ بننے کے عام آدمی کو دیکھتے ہی قلب جاری ہوتا ہے کوئی شک نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ سٹل ہو جانا بے شک ہر چیز تھم جاتی ہے مقام حیرت مقام حیرت آدمی حیرت میں چل junt اچھا مقام حیرت مقام حیرت یہ ہے کہ عالم حیرت وہ عالم ہے کہ وہاں پہ ہر چیز حیرت میں چل AMP اسی دنیا میں رہتے ہوئے جب یہ چیزیں نظر آتی ہیں جب سامنے نکل آتی ہیں جب ہوا میں یہ تبسم پھیلتا ہے مبارک کا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کی بات کروں جب یہ پھیلتا ہے اس سے مقام حیرت جتنی ہوا سرکولیٹ کر رہی ہے وہاں مقام حیرت جو دیوار کے پیچھے ہیں نا کھڑے وے اگر وہاں پہ وہ ہوا جا رہی ہے تو وہ بھی مقام حیرت کی زاویہ میں آتا ہے بالکل آدمی حران رہ جاتا ہے اکلیں ساخت ہو جاتی ہیں سکونت میں چلے جاتی ہیں سٹل ہو جاتا ہے ایک عجیب سی کیفیت بس کیفیت ہے یہ مقام حیرت ہے یہ حیرت ہو جاتی ہے آپ نے کو سمجھ بنی آتا چیزوں کا یہ ایفیکٹ ہے بس ان چیزوں یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو پہلے بھی شاہ صاحب اپنی مثال آپ تھی اور آج بھی اپنی مثال آپ ہے ان کی نہ کوئی مثال ہو سکتا ہے نہ کوئی ان کے متبادل چیز ہو سکتی ہے کچھ سوچ ہی نہیں سکتا کوئی سوچ سے بالتر چیز ہے کوئی اس میں شک کی گنیش نہیں سوچ سے بالتر کہتے ہیں ان سے کیا کہتے ہیں واس پاک جو ہے ان کا جو نالہ مبارک ہے اب اس کی مثال ایسے دیا تھی کہ ان کا پیر جو ہے ولیوں کے پشت پہ ہوگا بلکل تو آپ اندازہ کر لیں طاقت بے شک اور کتنے کتنے ولی ہیں کتنے کتنے ولی ہیں ایک سے بڑا ایک ولی کے طرح بس آپ طاقت کا اندازہ کر لیں کوئی شک نہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ گواہی دیتی ہیں اکثر بے شک کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی اور سب دعا کرتے ہیں کہتے ہیں جناب غوث پاک کا واسطہ سرکار دو عالم سے اکثر دعا مانگ جائے ہیں کہ سرکار دو عالم سے جناب غوث کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کر دے تو دونوں چیزیں ایک پلیٹ فارم پر موجود ہیں میں آپ کو بلکل وہ سن رہا تھا کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں شیخ الاسلام کیا نام ہے تحر القادری صاحب کی ایک تقریر سن رہا تھا یو ٹیو پر وہ فرما رہے تھے اس کے اندر کہ کسی کتاب کا حوال وہ ہمیشہ کتاب کا کوٹ کرتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جب فائل آتی ہے نا کہ یہ ولی بنے گا جب تک یہ سائن نہیں کرتے نا فائل کو اس وقت تک وہ آگے نہیں جاتی حسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات بس اتنی سی بات میں نے سنی تھی اور یہ بات کاف اپرانی ہے کیا بات تو اس طرح کی چیز ہیں تو کیا شاہ صاحب اس میں پھر مقام میں یہ چیزیں ہیں اور یہ میں دوبارہ ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ اللہ تعالی نے اس قابل مجھے سمجھا وہ چیزیں اور جس کی وجہ سے سناٹا ہو گیا ہے میری لائف میں ایک عجیب سی خاموشی آگئی ہے میری زندگی میں جو میں کوئی نیند بھی نہیں پڑتی جب سے انہوں نے بتایا ہے اس دن سے آج دن تک میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تونان سے سویا جب آنکھ کھل جاتی ہے کھل جاتی ہے سو گیا سو گیا بس مطلب اس چیز کو سوچ سوچ گئی ہے ہاں ٹائم ساکت ہو گئی ہے یہ ایفیکٹ ہے اس چیز کا سبحان اللہ کیا بات اور بھی ایفیکٹ ہے لیکن وہ جو سمجھ میں آیا ہے وہ یہی ایفیکٹ ہے سب سے زیادہ جو مجھے ایفیکٹ کر رہا ہے وہ یہ ایفیکٹ کر رہا ہے بلکل کہ بلکل ہر چیز میرے لئے ساکت ہو گئی ہے کوئی شک نہیں حتم کے دوران جیسا جب نام لیا گیا اور جب پردہ ہٹایا گیا تو غلوت غلوتی سی چھاگی تھی بلکل وہ سمجھ سے باہر ہو گیا تھا مقام حیرت میں چلے گئی تھے بلکل ایفیکٹ باتاکاری صاحب بھی اور سب کہہ رہا ہے کہ یہ اس کا ایفیکٹ ہے یہ ایفیکٹ ہے جب پردہ اس کے کھلتا ہے تو سمجھ نہیں آتی یہ چیز کیا ہے یہ چیز کیا ہے کچھ اکل ساکت ہو جاتی ہے بار بار اس کو پھر پکچر کرنے کی کوشش کرو عموماً آپ کہیں چلے جاؤ کوئی چیز دیکھو تو آپ سوچو تو یاد داشت میں ہوتا ہے یہ چیز یہ پکچر نہیں کر سکتے آپ دوبارہ دماغ کے اندر بلکل کیونکہ آپ اس وقت اتنے حیران ہوتے ہو کہ وہ یہ حیرانی کے کام ہے بلکل اگر یہ سکونت کے کام ہوتے تو یاد داشت میں رہے بلکل یہ حیرانگی میں یاد داشتی نہیں کام کرتے بلکل سسٹم ہی ڈیفرنٹ ہے زیارات کا سسٹم ڈیفرنٹ ہے بے شک مزارات سے جو ہے زیارات کا سسٹم انٹالی ڈیفرنٹ ہے صحیح کوئی شکل نہیں ہے بڑی مہربانی شاہ صاحب آج مہود بھی مقام حیرت میں ہوں اس ٹائم تو ناظرین آپ نے بات سنی جن زیارات کا ہم نے تذکرہ کیا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں یا نہ رکھیں آپ کا دل یہ جانتا ہے اور دل کہتا بھی ہے کہ شاید زندگی میں مرنے سے پہلے تو کم از کم ان زیارات کی زیارت نصیب ہو جائے میرا کرتا ہے جتنے بھی اب آپ جنہوں نے سنا کہ ٹیکس مسئول ہوئے کالے مسئول ہوئی فیس بک پہ میسج آئے ویب سائٹ پہ میسج آئے ان کا تو کیا ان کے تو دل پتھر کا نہیں تھا انہوں نے کہا ہمارا دل پتھر کا نہیں ہے اور دھڑکتا ہے اور بات سننے سے اتنا دھڑک رہا ہے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ زیارت کرنے سے کیسا ہوگا تو یہ زیارات وہ زیارات ہیں جن کی ہوائش ہر بندے کے دل میں ہوتی ہے اور ایک پلیٹ فارم پہ ملنا ان کا یہ نممکن سی بات تھی ابھی نممکن نہیں ہے یہ ملی ہے اور انشاءاللہ آپ کو بھی زیارت کا شرف ضرور حاصل ہوگا جو اب آپ لندن میں ہیں جو برمینگم میں ہیں ہم انشاءاللہ وہاں آ رہے ہیں جلد ہی ٹائم ٹیبل کے حوالے سے اگر پوچھنا ہو تو وہ جو آپ پوچھ سکتے ہیں دوسرے نمبر آپ کی ٹی و سکن پر موجود ہیں پری بوکنگ کے نام سے تو جگہ کا بھی اور دوسرا جو بھی بتا دیا جائے گا تو انشاءاللہ آپ کر سکیں گے زیارت اور منچسٹر میں جو ہے جو سوچ رہے کرنے کو وہ دکٹر صاحب جو ہے وہ ان سے بات کی جائے گی بلکل وہ پھر وہ اجازت دیں گے کیونکہ چیز یہ ہے کہ میرے پاس جو میرا سارا سسٹم ہے میرے والے صاحب کی طرح وہ ڈاکٹر صاحب کے ایل پی ایت ریولوٹ کرتا ہے کوئی شکل ریولونگ چیئر جو ہے نا وہ ہے اور وہ گول بول پھرتا ہے تو پھر وہ جو ہے ہم سوچ رہے ہیں رمضان و مبارک میں انشاءاللہ بھی آرینج کریں گے تو پھر وہ یہ کہ یہیں پہ ڈی ایم پہ لائیو جو ہے بلکل کیونکہ ایک تحفہ ہوگا دنیا کے لئے بلکل کیونکہ پانچ زیارات ایک ساتھ بلکل کسی اور چینل پہ نظر نہیں آنگی کوئی شکل دی ایم ہی بھی آپ دیکھ سکو گے لیکن دی ایم کا اپنا ہی سسٹم ہے دی ایم نے واحد چینل ہے جس نے جفر جامعہ دکھائی کوئی شکل دی ایم واحد چینل ہے جس نے جفر ایمر صحیح فائی فاطمہ دکھا ہے دی ایم واحد چینل ہے جس نے صدر صد کا نقش دکھا ہے سباناللہ ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ کا دی ایم ایک اور واحد چینل ہے جس نے تھاؤزن بائی تھاؤزن کا پورے قرآن کا نقش دکھائی جو دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہوں یہاں بیٹھ کے ہو ہی نہیں سکتا اور نہ ہے ملکل کیونکہ عدد ہی نہیں نکالا جاتا ہے لکھنا تو بہت دور کی بات ہے میں شک تو دی ایم کے ساتھ جو ہے روحانیت بہت تیز تیز دورتی ہے خاص طور پر ہماری روحانیت تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چلتی ہے کوئی شک اسی وجہ سے جو ہے یہ چیزیں بھی باہر ڈی ایم ہی کے اوپر آئیں گی بعد میں بات دیکھی جائے گی کہ کیا ہوگا نہیں ہوگا ملکل کوئی اس بات میں شک کی گنجائش نہیں جیسے شاہ صاحب نے فرمایا یہ واقعی یہ تغمہ ڈی ایم کے سر سجا ہے کہ علمی صحیفے اور علمی چیزیں ڈی ایم نے دکھائی جن کے اوپر قبلہ شاہ جی کی زندگی گزرگی لکھتے ہیں اور میں سوری آپ میرے والد صاحب یہ واحد چینل ہے جس کی اوپر آئے اور جبکہ آفرز کہیں بھی تھی اور بھی آفریں تھی پہلے بھی میں یہ نہیں لوں گا چینل کا نام نہیں لوں گا لیکن اور بھی آفریں تھی لیکن انہوں نے سب کو کہا مگر وہ جو آپ والی بات ہے کہ دنیا میرے والد صاحب کے پاس بیٹھ کے لوگ بگ جاتے تھے لیکن ڈاکٹر صاحب نے جب دور میں انٹر کیا جب نگاہ ڈالی میرے والد صاحب نے ان کے اوپر میرے والد صاحب بگ کے ان کو دیکھ کہ یہ واحد آدمی کوئی شک نہیں اس پاتھ میں کوئی شک کی گنجش نہیں تو ناظرین ابھی سما آپ کا بھی مجھے پتا ہے بڑا ہی عجیب و عریب ہوگا جہاں جہاں آپ بیٹھے ہوں گے رمارہ بھی یہی حال ہے آج پہلی دفعہ پرگرام کوئی ڈیفرن نویت کا کوئی عجیب سی نویت کا اور عجیب سے اثرات کا حامل پرگرام لگ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ابھی ہم کالوں کے جانب چلیں گے ہمارے ساتھ کالر کافی ٹائم سے موجود ہیں تو پہلے کالر کے جانب چلیں گے جیس السلام علیکم جیس السلام علیکم جیس السلام علیکم جوارک سلام شکر صاحب مبارک ہو حیر مبارک کون صاحب اور سرکار میں شوکر بورو ووکنگ سے شوکر صاحب شوکر صاحب ابھی پچھان لیا سوری اب آپ نہیں پچھانے گا مگر چلو شاہ صاحب کو بھی مبارک ہو اور آپ کو بھی مبارک ہو ضرور انشاءاللہ اور محیر مبارک اور انشاءاللہ ووکنگ بھی آ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے اور آپ ہی ہیں سرکار مجید ہے حمید آپ کو مبارک دیروں جو ختم میں کیا بات تھی ہمارا تو دل بھی دماغ بھی ادھر ہی رہ گیا ہمارا چاہتر وجود ادھر آ گیا ہے کیا بات کیا بات کوئی اس میں شک نہیں شاہ صاحب کو پاس آن کرو مبارک دیر سکھومے میں شاہ صاحب سن رہے ہیں بولت اللہ کی مہربانی ہے اور یہ سب آپ لوگوں کی دعاوں کا نتیجہ ہے ٹھیک ہے نا اور یہ آپ لوگ سارے بمبران جتنے ہیں نا صوفی سپیرچر سوسائٹی کے ان کی مہربانی ہے محنتیں ہیں سب کی تو اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے بس یہی دعا کر سکھومے بس سکھومے مجھے مبارک دیر دینے دو ایک دفعہ آپ کو مبارک ہو کہ جو آپ نے یہ دکھایا دنیا کو اور ایسی کوئی بات کسی کے پاس ہے ہی نہیں اور نہیں رہے گی اور انشاءاللہ ہم پھل بھی آدھر ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس بھی آئیں وہ حقی میں انشاءاللہ انشاءاللہ جب آپ بلائیں گے ہم آ جائیں گے کوئی نہیں انشاءاللہ شوکت صاحب یہ شوکت بھائی تھے بہت ہی قابل اعترام صوفی سپیرچر سائٹی کے یہ مہتبر ہستی بھی ہیں ہمارے لئے بھی اور ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں اور اور ایک قبلہ شاہ صاحب سے لے کر ان کے والد صاحب تک ان کا سلسلہ چلا آ رہا ہے اس گرانے سے تو ان کی بہت خدمات ہیں اور اس حوالے سے یہ کافشوں میں لگے بھی ہوئے ہیں کہ یہ جو علم ہے یہ آگے نکلے کیونکہ اتنے صحیفے ہیں قرآن کا نقش ہے اتنی چیزیں ہیں پڑی ہوئی یہ لوگوں کو ابھی دکھانے کا ٹائم ہے یہ بارہ ہتم کے سلسلے میں بھی کہہ رہے تھے اور ابھی بھی کالکین انہیں تو مجھے بات یاد آگئی کہ ان کا مین کہ یہ چیزیں ہیں اور ان سے لوگ فیض جاب ہوئے تو نیکس کالک ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم آواز آ رہی ہے جی ہلو ہلو جی اسلام علیکم ٹی وی سے تو نہیں سن رہے گئیں جی نہیں جی بولیں آج آج جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام بولیں کس مسئلہ کے لئے فون کیا شاہ صاحب سن رہے ہیں بولیں شاہ صاحب السلام علیکم شاہ صاحب بارے کم سلام شاہ صاحب میں علمہ سے باز کروں میرے نام میرے نام تارک محمود میرے نام سوری تارک محمود بولیں آگے شاہ صاحب بولیں ہلو ہلو جی کل بھی بات ہوئی تھی آپ سے غالباً نہیں نہیں میں آج ہی بات کروں جی بولیں ہلو ہاں جی آپ ٹی وی سے آپ کی فون لائن میں مسئلہ ہے یہ کوئی آواز سمجھ میں نہیں آرہی کوئی آواز سمجھ میں نہیں آرہی کوئی آواز ہی نہیں آرہی آگے بولیں آپ جو مسئلہ بیان کرنا جاتے ہیں جس کے لئے فون کیا وہ تھوڑا سا بولیں گے میں میں اور میرے نام ہے اور طالب محمودہ میں علمے سے بہت رہا ہوں جی بولیں آپ ایسا کریں دیکھیں لائن میں آواز نہیں آرہی توصیف آپ کو گائیڈ کر دیں گے آپ دوسرے نمبروں پر آپ تکلیں کیونکہ آپ کے لائن میں کوئی مسئلہ ہے لائن میں پرابلم ہے کیونکہ ہم سمجھ نہیں پا رہے آپ بتا نہیں پا رہے تو بہتر یہ ہے کہ نہ بتانے میں صحیح طرح ہو سکے گا نہ پوچھنے میں آپ کی سکرین پر نوٹ کر لیں تو کل دو بجے کے بعد ان نمبر پر رابطہ کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی اور آپ سے ریکویسٹ بھی ہے تو شکریہ آپ کا آپ نے کال کی میں نے آپ کی کال میں تھوڑا سا مسئلہ بنا کوئی بات نہیں سم ٹائم ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے اسی لئے آپ کی سہولت کے لئے ہی دوسرے نمبر دیئے گئے ہیں ان کی بلشاہ صاحب کی نمبر ہے وہ آپ دو بجے کے بعد کل جو ہے ان پر رابطہ کریے گا انشاءاللہ آپ کی تفصیل سے بات ہو پائے گی تو ابھی نیکس کالور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی السلام علیکم جی السلام علیکم حلو السلام علیکم یوہر سلام جی بولیں جی بولیں آواز آ رہی ہے آپ کی بولیں کس سلسلے میں فون کی ہے جی میں شازیہ بول رہی ہوں تو میں میں اولاد کے لئے پوچھنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے شازیہ قبلہ شاہ صاحب سے بات کریں حلو آپ کی آواز نہیں آ رہی جی بولیں ابھی انشاءاللہ صاحب سے بات کریں ہسرارلہ باجے میری آ رہی ہے ہاں جی آپ کی آ رہی ہے اچھا توصیف کیلئے ٹھیک ہے نام بتائیں پورا اپنا باجے شازیہ صابر صابر اور آپ کے شوہر کا نام ابراہ حسین آپ کے اولاد ہے ہی نہیں ابھی یا ہے ابھی نہیں میری میری اراؤنڈ تری فور تری فائس کی ہے تو دیر سال ہوئی شادی کو ٹھیک ہے تو پہلے کوئی شادی ہیں تو نہیں ہوئی آپ لوگوں کی ہزبن کی تیسری شادی ہے تو میری پہلی ہے ہزبن کی ہیں اولاد پہلے سے پتہ نہیں وہ اس کی کسی اور کی لگن کہہ رہے پیٹھی ہے ان کی ہاں ہے نا ہزبن کی طرف سے ٹھیک ہے اچھا اس حوالے سے ڈاکٹر جی پی سے راپتے میں رہے کیونکہ ڈاکٹر جی پی سے راپتے میں رہے لیکن کوئی ایسا وصیفہ ہے جو میں پڑھو اللہ کرنے کے پڑھنے کو میں بتا دیتا ہوں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ جو بھی مسئلہ ہے وہ سامنے آجائے نظر کہ کچھ چیزیں نظر نہیں آتی نا پتہ نہیں چلتا ٹھیک ہے نا تو پڑھنے کو یہ لکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو چیاسی دفا بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو چیاسی دفا اس کے بعد میں بتا رہا ہوں بھا جی یہ بتا ہے آپ کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو چیاسی دفا اور جی بھجے بھا فی پڑھنے نہیں سورہ مریم جو ہے سورہ مریم کو بھی پڑھنا ہے سورہ مریم پانی کے اوپر دم کر کے روزانہ جو ہے پانی کے اوپر دم کر کے اور شہد کے اوپر دم کر کے استعمال کریں دونوں میاں بی بی ٹھیک ہے اور ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہیں یہ کریں سیونٹی ٹو ڈیز دن کم بیک ٹو می ٹھیک ہے آکی 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 ٹھیک ہے اوکے بھجی اوکے اللہ تعالی خوش رکھے اوکے خدا حافظ اوکے سسٹر اور اپنی ڈاکٹر جی بی سے اس حوالے سے رابطے میں رہیے گا کہ ظاہر ہے اولاد کا مسئلہ قبلہ شاہ صاحب جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کچھ چیزیں اشارتاً بتا دیتے ہیں کہ میں بتا دیتا ہوں بچ کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی یہ اشارتاً بھی ہوتا ہے بچ کچھ چیزیں پڑھنے کے لیے نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں کچھ چیزیں پوچھتے بھی ہیں تو لوگ بتاتے نہیں ہیں تو وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دیکھیں اولاد کے حوالے سے جو ہے نا سمپل نہیں ہوتا بے شک بار رہا کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں بے شک کہ جو لائی و اون ایر جو ہے نا یہ کوشش کر رہے ہیں نہ ہی کی جائے بے شک بل مشافہ بیٹھ کے بات ہوتی ہے بے شک کوئی شک نہیں شاہ صاحب تو آپ سمجھے گئے ہوں گے تو نیکس کالر کی جانب چلیں گے جیس سلام علیکم جیس سلام علیکم جیس سلام علیکم سوری میں شاہید بات کر رہا ہوں جرمی سے پورا نام شاہید ہے صرف محمد شاہید محمد شاہید ٹھیک ہے بولیں ٹھیک ہے سلسلے میں بات فون کی ہے مجھے شاہ صاحب سے بات کرنی سی ٹھیک ہے بولیں شاہ صاحب سن رہے ہیں بولیں جی میں شاہ صاحب میرے میں نے کچھ اپنے بارے میں حساب لگوانا کہا کچھ سالوں سے کوئی کارتی ساری پرابلمز ہیں ایک پرابلم ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے ایسے نا یہ سلسل چلا آ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ سارا سلسل ٹھیک ہے سامن سے شروع ہویا اور انڈ میں نہیں آ رہا تو میں بڑے دن سے آپ کا پروگرم دیکھا تھا بڑی دفعہ میں نے ٹرائی کیا لیکن میں نے صلاح کیا تھا آپ سے بات ہوگی تو پلیز کچھ بتائیں کہ کچھ پڑھنے کے لیے یہاں کے کیا چکر ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا جب میں پاکستان تھا خاص طور پر جب پاکستان سے روکے واپس آتھ ہونا تب سے یہ سب کچھ زیادہ ہو جاتا ہے جی سلاگم شاہ صاحب ہلو جی والے کنس رام جی شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پہلے آپ پاکستان تھے جی میں کافی دیش سے میں 98 98 کو میں نے پاکستان چھوڑ دیا تھا ٹھیک ہے یہ بتائیں کہ 98 میں جب تھوڑا تھا کسی بینک میں کام کرتے تھے کہاں کام کرتے تھے انچورنس کمپنی میں یا کئی نہیں نہیں انچورنس کمپنی میں نہیں تھا میرا میرا اپنا سٹوڈیو سے ہاں سٹوڈیو سے مطلب کس چیز کا آپ کہاں کے رینوالے لاہور بغیرہ گجرام آپ کو بینک بغیرہ کی کوئی ملازمت آفر ہوئی تھی کسی ٹائم میں جی نہیں کوئی انشورنس کمپنی میں دوبارہ پوچھ رہو کسی وجہ سے پوچھ رہا ہوں یہ نہیں نہیں میں جرمنی میں ہوتا ہوں میں 98 کے رول سے لے کے اب تک میں جرمنی میں نہیں جرمنی کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا اس سے پہلے کی پاکستان میں نہیں کوئی ایسی بینکنگ کا کوئی مسئلہ کبھی کوئی اپلائے کر رہے ہو یا اپلائے کیا ہو جیسے ہوتا نا بینک ویکنسیاں نکلی ہیں میٹرک کے بعد اپلائے کر دے نہیں نہیں آپ کی والدہ کا نام مجھلے کا پولیس جی ان کا نام ممتاز ممتاز بیگم ممتاز جی ممتاز بیگم بیگم ٹھیک جی ٹھیک شادی شدہ ہے نہیں شادی نہیں یا کی نہیں یا ٹوٹ گئی شادی میں بھی رکاورٹ ہے دو تین دفاع پاکستان بسر تین دو تین سال سے جا رہا رہا لیکن کوئی نہیں رکاورٹ بن جاتی ہے عمر کتی ہو گئی آپ عمر تو کسی ہو گیا آب 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 مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو پرابلم ہے سب سے بڑا وہ آپ کی اپنی انسیرٹینیٹی ہے ہر چیز میں ایک آدمی ہوتا ہے نا پوزیٹیو وہ خود سوچتا ہے خود کر رہا ہوتا ہے خود دیکھتا ہے خود سمجھتا ہے آپ کا جو اپنا سسٹم ہے نا وہ خراب کہ ہر چیز کو سوچ کرنا سمجھ کرنا تھوڑا سا نہیں ہو تو ہر چیز کو مسٹر پرفیکٹ اور مسٹر رائٹ کر کے ہو ورنہ نہ ہو بیٹھ بیٹھ پڑے گا تھوڑا سا جو نا ترسٹ جیسے کہتے نا ترسٹ بہت بڑے باقی یہ بات دوں کہ باقی جو آپ سوچ رہے دماغ میں کہ وہ ایسی کوئی چیز ہے نہیں جو میں بینک وغیرہ پوچھ رہا ہوں یہ کوئی پریویس مسئلہ ایسا جس کی وجہ سے بینک اور انشورنس کمپنی کی جھلک ہے ٹھیک ہے کچھ چیزیں میں آپ کو سمجھ دیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی کر گزرتا ہے بعد میں سمجھ میں نہیں آتی مگر وہ سزا اور جزا میں مسئلہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا شایف بینک یا سٹیٹ کے ساتھ ہے نہیں کسی کے ساتھ ہے یعنی کسی کے ساتھ ٹھیک ہے ایک تو وکیلوں سے رابطے میں رہے ہوں سوالے سے دیکھیں میں پڑھنے کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ کرے گا نکل جائیں گے اس میں سے مگر ایک کام کریے گا ضرور دو رکھ نماز افتقفار پڑھ لیے گا رات کو دھائی اور پانچ بجے کے بیچ میں جو بھی آپ کا ٹائم ہے اس حساب سے دھائی اور پانچ بجے کے بیچ میں دن کو رات کو رات کو دھائی اور پانچ بجے کے دیوان تھی ٹھیک ہے نا یہ دو رکھ نماز افتقفار پڑھ لیے باقی اس کے بعد انیس دفعہ بسم اللہ الرحمن رحیم روزانہ فجر کے ٹائم پڑھ کے نائن ٹین ڈی پڑھ کے پھر آپ باپس کال کریں پھر میں دیکھ بتاؤں گا دوبارہ ٹھیک ہے شاہفر ٹھیک ہے نا تو یہ چیز اس بسم اللہ پڑھ انیس مرتبہ نائنٹی ڈی نائنٹی ون نائن ڈی نائن ڈی نائن نیس دن ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاہد صاحب اللہ سلامت رکھ آپ کوئی چیز کام تو ہونے چاہیے آپ کے کھل جائیں گے ٹھیک ہے پاک پروردگار شاہ صاحب نے فرمایا حل کرے مسئلے جو بھی آپ کے ہو تکلیفیں دور کرے آپ سے اور آپ صحیح طریقے سے زندگی میں آگے چلیں ہم دعا گوھائیں اس حوالے سے یہ سب وظائف دیتے ہیں آپ پڑھنے کے لیے مسیبت حل ہو جائے مشانی بھی حل ہو جائے یہ بھی کام ہو جائے ہو جائے میرے دماغ میں چلتے چلتے ہوا اس کی وجہ سے سوال آیا اس جہرات جو ہیں یہ بھی افیکٹ رکھتی ہیں جیسے آپ نے کہا کہ مقام حیبت میں ہو جاتا ہے مقام حیرت میں حیرت میں حیرت تو انکہ اور کیفیت ہے بلکل حیرت میں بلکل تو وہ جو ہے جدھ جدھر ہوا جاتی ہے سب اسی کیفیت میں ہو جاتے ہیں جیسے کہ ختم میں بھی دیکھا گیا برسی کے موقع میں جہاں جہاں موہ مبارک نکلے ڈی ایم پہ بھی پہلے بھی آ چکا ہے دو سال پہلے جلالی صاحب دوست ہمارے وہ انہوں نے منگوایا تھا اور بھی کہیں کہیں دیکھا گیا چاہاں جہاں موہ مبارک نکلتا ہے وہاں مقام حیرت سٹل ہو جاتا ہے ٹائم عجیب کیفیت عقل حیران حیران ہو جاتی ہے بے شک کوئی شک نہیں اس بات میں تو ان کی کیفیت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے دیکھیں وظائف کا سسٹم دنٹالی ڈیفرنٹ ہے ٹھیک وظائف جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں وہ پڑے ہی ان ہستیوں کے بارے میں جاتے جن کے پر قرآن نازل ہوا تھا سبحانہ اللہ ٹھیک ہے نا بے شک اب یہ وظائف جو ہے بسم اللہ الرحمن نے کہاں سے آئی ہے ہمارے پاس انہی نے بتایا انہی نے بتایا تو ہم پڑھ رہے ہیں بس دیکھیں اسی زبان مبارک سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ حدیث یہ ہے قرآن یہ ہے سبحانہ اللہ اگر وہ فرق نہ بیان کرتے ہیں ہمارے لئے سب قرآن تھا کوئی شک نہیں یہی ہے نا بے شک بس اتنی سی بات ہے یہی نکتہ ہے یہی نکتہ ہے پھر محمد بارک بھی نہیں ہستی گا بس وہ ان کی طاقت ایک الگ چیز ہے اس چیز سے وہ نہیں کمپیر کر سکتے روحانیت میں جو ہے نا ان چیزوں کا کوئی وہ ہی نہیں ہے مول یا الفاظ یا وہ کہلو کہ دیئے کے سامنے سورج والی بات ہے سورج کو دیئے دیکھانے والی بات ہے الفاظ نہیں ہے کہنے کو کہ وہ کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے بس بلکل کوئی شک نہیں ناظرین ہمارے ساتھ کالر موجود ہے تو کالر لیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کو جی سلام علیکم جی والک اسلام بھائی صاحب کون بات یا شاہ صاحب سلام علیکم بھائی جی والک اسلام بولیں جی متصر بولنا تھا اٹھلیز جناتہ چاہر ہے میں آپ سکار کے چیز ٹھیک ہے بولیں شاہ صاحب سے بات کریں 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 سلام علیکم شاہ صاحب سرارہ کو متصر بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو جی سرکار اللہ پاہ میں سرکار پروگرم میں سرکار میں دل خوش ہو گیا سرکار میں آذریوہ سے فون کیتا ہے شہر پچھانے ہو بھگیے نہیں میں پچھانا نہیں ہے مجھے سمجھ میں بھی نہیں میں پچھانا ہوں میں پچھانا مجھے متصر پرمیر ڈیٹریوز بولنا تو میں آذریوہ سے فون کیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یاد آگیا ہو لگ گئی آذری جناب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے ساری مصیبتیں حل کرے اور آپ یاد رکھیں کہ میں دعا گو میں سرکار آذریوہ سے فون کیتا ہے سرکار 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 طوامہ جی یاد رکھنے من دعاوں میں یاد ایک فکر نہ کریں سرکار سرکار پڑھنا پہ ہمارا سرکار سرکار دیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گیا آپ کی حاضری بھی ہو گئی سلام بھی ہو گیا تو انشاءاللہ پڑھتے رہیے گا جیسے شاہ صاحب نے فرمایا ہے تو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں دعا گو بھی ہوں دعا مانگ بھی رہا ہوں تو انشاءاللہ پروردگار جو بھی مسئلے پرشانیت تکلیف اور جو بھی نیک حاجات ہیں وہ پروردگار پوری ضرور کرے گا آدمی وسیلہ ہوتا ہے اس میں کسی بات کا شک نہیں جیسے ہمارے پاس زیارات آئی ایک راستہ بنا ایک جگہ سے چلتی چلتی کہاں سے ہم تک پہنچی ہم اس کو آگے لوگوں کو وسیلہ بنا رہے ہیں کہ وہ دیکھیں دیکھیں دی اسی انٹرینشن سے گئی ہے کہ یہ دنیا دیکھیں بے شک دنیا دیکھیں اور کیونکہ پتہ چلے کہ یہ زندہ موجزات ہیں یہ زندہ موجزات ہیں دنیا دیکھیں ان کے پاس وہ ڈبے میں ہی منگ تھی بے شک وہ اسی وجہ سے دی گئی ہیں اور انشاءاللہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارے جتل امکان ہم جہاں تک جا سکے جہاں تک بھی دکھانے کے لیے بھی اور جہاں تک بھی جو بھی کر سکے وہ کریں گے ووکنگ بھی جانے کے ارادہ ہے برمینگم بھی جانے کے ارادہ ہے سلاو بھی آفرے تو آ گئی ہیں کہیں کہیں جگے سے ایک اور سسٹر جو ہے وہ گلاس کو سے بھی کہہ رہی ہیں ان کا بھی ٹیکس میسج آیا تھا بارہ وجہ اسی وجہ سے دیکھتے ہیں کہاں کہاں جاتے ہیں انشاءاللہ لیکن ووکنگ کا تو پکا انشاءاللہ ارادہ ہے تو جس جس نے اگر کوئی جیسے ہوتا ہے زیارت کے لیے اگر کوئی ہے وہ رابطہ کریں جو سکرین پہ نمبر ہے ادوائز ڈی ایم پہ بھی کر سکتے ہیں آپ ڈی ایم کے اپنے نمبر جو ہے نا ان پہ بھی کر سکتے ہیں تو وہاں سے بھی گائیڈ لائن مل جائے گی انشاءاللہ منچسٹر میں جو دکھائیں زیارت کروائیں گے وہ دو ڈی ایم کے اوپر ہی کرائیں گے انشاءاللہ بارڈ ڈن ہے اسلام علیکم جی آواز آرہی ہے آپ کو جی اسلام علیکم جی آواز آرہی ہے آپ کو جی اسلام علیکم حلو حلو جی اسلام علیکم آرہی ہے جی جی بولیں پھر آواز آرہی ہے تو بولیں ٹی وی کو بند کرنا ٹی وی ایک والیہ بند کرنے تو بھر اس بات نہیں ہو پائے گی آپ کی حلو حلو جی بولیں سلام علیکم جی وارڈ سلام بولیں ہلو سلام علیکم وہ ٹی وی کا والین بند کر دیں کیونکہ آپ کال کر رہے ہیں تو ایک کان سے وہ آواز آئے گی دوسرے سے آئے گی تو پورا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا تو اب بات دونوں طرف نہ وہ سن پائیں گے نہ ہم سے کر پائیں گے تو ایک تو ٹی وی کا والین بند کریں دوسرے نمبر پہ جب آپ کال کریں تو پین این پیپر اپنے پاس رکھیں تاکہ جو قبلہ شاہ صاحب آپ کو تفصیل سے جس چیز کے بارے میں بتائیں وہ آپ سن سکیں اور لکھ سکیں اور صحیح طریقے سمجھ سکیں اور بعد میں جس طریقے سے بھی بتایا جائے تو اس کا صحیح طریقے سے استعمال کی جائے جو بھی وظائف دیں جس طریقے سے بھی دیں تو تب جا کے انشاءاللہ پاک پروردگار کے حکم سے اتنے مسئلے حل ہوئے ہیں لوگوں کہ تو آپ کبھی ہوگا صحیح طریقے سے جو ہے آپ عمل کریں گے ان چیزوں پر تو ضرور اور آگے بھی جو ہے جیسے جی ابھی نیکس کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں جیس سلام علیکم جیس سلام علیکم جیس سلام علیکم آواز آرہی ہے جی آپ کو ہلو ہلو جی سلام علیکم ہاں آواتار ہی ہے بشن اللہ جی بولیں ٹی وی کا والیم بند کر دیں آپ نے کھولا ہوا ہے ہاں ہاں وہ بند کر دیں جی بولیں ہلو سلام علیکم جی والاکم سلام بولیں کس لئے فون کیا ہے ساتھ آپ کو بولنا کہ جو ابھی دوسرے آدمی کو ٹائم بیٹا ہے دو سے پانچ کے نماز کا ٹائم دھوڑا سوری آپ کی کال کٹ گئی کیونکہ اتنی ہی ہمیں سمجھ آتے گی دوسرے آدمی کو بتائیں دوسرے آدمی کو بتائیں دوسرے آدمی کو بتائیں رات کا ٹائم بسکلی صبح کا بنتا ہے ہاں صبح کا ٹائم وہ نمازِ استقفار کے لئے ہمیں اتنی آپ کی سمجھ آ سکی پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے کس وجہ سے پوچھنا چاہ رہے تھے اگر نہیں ان کو سمجھائے تو دوبارہ پوچھ لیں گے کوئی بات نہیں ہے ہر سلسلے میں استقفار کا اپنا طریقہ ہے ہمارے ہاں یہ طریقہ بھی ہے تذبیر پہ بھی پڑھواتے ہیں تذبیر پہ لیکن ہم جو پڑھواتے ہیں تو سختی سے پڑھواتے ہیں اور وہ مغرب اور عشاء کے بعد پڑھواتے ہیں لیکن رات کا جو یہ استقفار کا ٹائم ہے نماز کا یہ ایک بڑا عجیب ٹائم ہے خاص طور پر تحجد کے بعد پڑھایا جاتا ہے لیکن آج کل تو تحجد کا ٹائم بھی کیونکہ دن ہے نا ایسے ٹائم بہت کام ہے عشاء ہی نہیں کلکاری صاحب بتا رہے تھے پرسوں کہ عشاء کا وقت ہی نہیں مقرر ہو پا رہا کیونکہ ٹائم نہیں ہو پا رہا رات اتنی دو گھنٹے کی تو اندھیر ہے بلکہ رمضان میں جب روزیں آئیں گے روزیں آئیں گے تو ایک عجیب ہی تو اسی وجہ سے جو ہے میں نے کہا کہ دو سے پانچ پڑھ لیں کسی بھی ٹائم دو رکھت نماز ہے استقفار وہ استقفار تھی کوئی فرض نماز کی بات نہیں ہے فرض نماز کی بات نہیں ہے وہ استقفار کی بات بلکہ تو آپ کو سمجھ آ جگئی ہوگی ناظرین جو بھی بھائی صاحب کالتہ رہے تھے اللہ کا حرمہ آپ سے نایتی ٹائم ہے خریر سے جی اللہ کا کرم ہے مولا پنجد نا پاک کا آپ کے پروگرام دیکھ سے بڑا انجوائے کر رہے تھے اپنے حوالے سے آپ سے پوچھنا تھا کہ لائف پہ کافی سٹرگل چل رہی ہے کب تک چلے کی اور کیا ہے سسٹم یہ سا رہی ہے پورا نام بتائیں گے دوبارہ خورم سرفراس پہلے بات ہو چکی ہے آپ سے نہیں فرس ٹائم کروں آپ کی آواز بڑی جان پہچھانی لگ رہی ہے نہیں والدہ کا نام شمشان والد کا محمد صرف راز والد صاحب یہاں ہے پاکستان پاکستان والدہ وہ فوت ہو چکی ہے اور آپ بڑے ہوئی یا آپ سے بڑی بہن ہے کوئی میری میرے سے بڑی ایک سسٹر ہے سسٹر ہے نا بڑی نام ان کا نام بھی بتا دیں گے اگر نہ بتانا چاہے تو اس سے فرس لیٹر بتا دیں اس کا نام ارم صرف راز ہے سری ارم صرف راز یہ پاکستان ہے ہی جی ہلو جی آواز نہیں آرہی آپ کے آن جی اب بڑی ہے ابھی بھی نہیں آرہی کیا کہہ رہا ابھی ٹھیک ہے پوچھ رہے ہیں ابھی ٹھیک ہے ہلو ہلو حواز گئی لگتا ہے آپ کے آن جی اب بڑی ہے ٹی وی سے تو نہیں سن رہے آپ کہیں ٹی وی تو دوسرے روم میں ہے تو پھر آپ بات کریں شاہ صاحب سن رہے آپ آتے ہیں آپ رک جاتے ہیں بیچھے سسٹر آپ کے یہاں ہیں پاکستان میں ہے پاکستان میں شاہ صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بھی یہ بتائیں کہ مسئلے کہاں سے آ رہے ہیں آپ کو مسئلے تھروڈ تو لائی سی رہے ہیں فنجان جی کافی سٹرگل کی ہے میں نے لائی سٹرگل کی ہے ٹھیک ہے ابھی بھی سٹرگل ہی چل رہے ہیں سٹیبلٹی نہیں ہے لائی سٹرگل سٹیبلٹی نہیں ہے لائی سٹرگل اور وہ جسا ہے ایک پریشانی سٹرگل ہوتا ہے بس وہ مائن پر رہتی ہے پیسہ تو بہت دیکھا ہے آپ نے آتے ہوئے نا میرا نہیں کیا ہاں نہیں کافی آپ نے اپنے حساب سے تو کافی دیکھ لیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیا کہتے ہیں شادی شدہ ہے شادی شدہ جی علحم دللہ وائف کا نام طیبہ طیبہ جی میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں اگر پڑھ سکیں تو آپ پڑھ لیں یا وائف پڑھ لیں باجی پڑھ لیں ٹھیک ہے نا جی لیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ سو چھاسی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے یا رغنیوں پڑھیں یا رغنیوں ٹھیک ہے یہ پڑھنا ہے آپ نے کیارہ سو دفعہ ٹھیک ہے کیارہ سو دفعہ اس کے کوئی پراپر ٹائمنگز ہوتی ہیں یا کسی ٹائم بھی کسی ٹائم بھی کسی بھی نماز کے ساتھ اٹائچ کر لیں اور پڑھ لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یہ پڑھیں ٹھینٹی ٹو ڈیز یا تھرٹی ٹری ڈیز پڑھ کے پھر رابطہ کریں دیکھیں میں یہ بتاؤں کہ پڑھنا آپ کو لنبا عرصے پڑھے گا گھر کا نمبر بتا دیں گے زرا گھر کا آمینے نمبر نو جس ڈوے نمبر ڈوے نمبر آجے ڈوے نمبر اس سے پہلے کان رہتے تھے میں پاکستان رہتے تھے ڈاریکٹ اسی کھر میں آیا ہے نہیں اس سے پہلے میں جاندان رہتے تھے وہی تو میں پوچھ رہاں وہ ڈوہ نمبر جگہ ہے آج وہ تیر ٹی سید ہے ٹھیک ہے آپ کو پرابلم یہ بتائیں 37 سے زیادہ فیس ہونے لگی تھی پھر 56 میں آنے کے بعد بھی چلتی رہی لگتا ہے ہاں جی سی طرح ہے کہ 37 میں جمعایا تھا تو اس ٹھنم تو توڑی سی لائف سٹیبل تھی لیکن پہستہ آہستہ آہستہ توڑی سی بہت سکتہ ہوگیا ٹھیک ہے وہ تقرار ہے کسی چیز ٹھیک ہے جو بھی ہے یہ پڑھیں یہ پڑھیں اور دوسرے ایک ہے صدقہ دے دیں اپنا انشاءاللہ اپنی طرح سے پڑھیں اپنی طرح سے پھول کوششی ہوتی ہے کہ نمازیں میں جارے رکھیں لیکن بس وہ کافی پوش کرنا پڑھتا اپنے آپ کو اس چیزے ایسے حالات میں یہ کیفیت نورمل ہی ہو جاتی ہے کہ عبادت سے دور رہنے کا دل چاپ ہے ہاں جی یعنی کہ وہ جو ہے ٹی وی پہ اوپر ازان آگئی تو چینل چینج کر دوں وہ اس طرح کی کیفیت جو ہے یہ ایسی کیفیت میں یہ ہو جاتا ہے لیکن یہ پڑھیں تو اللہ تعالی فضل کرے گا کیونکہ وہ ڈر بھی لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے عبادت کی طرف ہونا ہی چاہیے لیکن وہ کافی پوش کرنا پڑھتا ہے جانب وہ ایسی ہے کہ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی فضل کرے گا مجھے ٹوئنٹی ٹو ڈیز یا ٹھرٹی ٹری ڈیز کے بعد لیکن پلیز ایک دیان رکھیں وظیفہ ٹوٹے ہیں انشاءاللہ اوہ کے جناب اللہ تعالی سلامت رکھے اوہ کے خداحافظ اوہ کے خداحافظ بھائی صاحب پر بردگار آپ کے مسئلے حل کرے جیسے آپ دیتے ہیں دن باندی سے فوٹی ٹو دے دیئے اگر بندے کا رابطہ نہ ہو سکا کہیں وہ آٹ اوپنٹری چلا گیا وظیفہ میری اجازت ختم ہو جائے گی پھر وہ پڑھتے رہے ہیں وظیفہ پاس پھر وہ میری اجازت میری جو ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے یہ سمجھ لیں کہ میری جو پکڑ ہے نا اس وظیفے کی وہ ختم ہو جائے گی صحیح ہے جو آپ نے جس طریقے سے بھی رکھا ہے کیونکہ چیز یہ کہ یہ ساری وظائف جو بتا رہا ہوں یہ زکاة ادا ہو رہی ہے جو آپ دیکھتے ہو کہ میں بیٹھا وقت پڑی رہا ہوتا ہوں ٹکڑ ٹکڑ وہ یہی کام ہوتا ہے نا کہ زکاة ادا کی جا رہی ہے ان کی وہ زکاة ادا کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ذمہ داری ہوتی ہے ٹھیک جی چیز ہے تو کال رکھ مرسات موجود ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی بولیں جی سسٹر بولیں آواز آرہی ہے جی وعالیکم سلام بولیں جی میں رسیتہ بولیوں مری ایک دیٹی ہے شیس اپیٹ لائک سپنڈنگ چو مچ منی کوئی ایسی وصیفہ ہے کہ وہ خود پرے تو شیخن سٹاپ ویسٹنگ منی دنیا کے اوپر بہت زیادہ جا رہی پر لہا نماز پارتی تھی اب جی اس دے تھوڑا چھوڑا ہوا ہے can i have your name first full name please رشیدہ my name or my daughter's name your name first please رشیدہ بیگم شاہ and what's your doctor name پرتولین سہیرہ پرتولین so you can talk to شاہ صاحب now please yeah اسراغم سسٹر how are you doing جاثرہ Alhamdulillah you good I'm fine I'm sound I said can you tell me one thing can you give me your husband's name if you don't mind if you want to بتووس یا با ستر ایمیتی ہے ایمیتی ہے ایمیتی ہے تماما کی ابو کا نام یا لڑکی کی ابو کا نام تماما اندفہ فدا حسین آجا خدا حسین اس طرح لئے ایمیتی ہے ایمیتی ہے مجھے جسی نے اسے لیکن ہے نہ شروع ہے is spending on shopping or on friends if i say that if you call her yes or no دوسروں بچوں سے بہتر ہے اس محول کے حساب سے اس محول کے حساب سے اس محول کے حساب سے بہتر ہے اس محول کے حساب سے اس محول کے حساب سے. یا کابی زو یا کابی زو ساتھ اس پر کریں آنے لیتے ہیں ی اے کیو اے بی آئی زیڈ او کسی دفع پڑھنے یہ پڑھنا ہے نائن ہنڈرڈن تھری ٹائمز عنہ تسبیح یا جانماز اور باقی ہے کہ ان کو بولے کے ہر وقت یہ پڑھتے رہے تو سے یہ ہوگا کہ چیزیں پکڑ لیں گے ہن کے اپنے اوپر نفس پہ کابو نہیں رہا ہوا شے لزنگ اٹھو میں ترین چیزیں کو کانن کنٹرول آرہر بات ریو س آدھا ہے اللہ 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 فضل کرے گا دیکھیں چیز یہ ہے کہ اللہ اللہ فضل کرے گا اس کے لئے میں پڑھنے کو بتاتا ہوں آپ کو آپ پڑھیں یاد قدوس ہو یاد قدوس ہو یاد قدوس ہو آپ پڑھیں گے ٹو تھا آزن ٹائمز ٹائنس ای بری ڈے ٹائمز ٹائمز ٹائنس ایورڈے دیا ہے دی بیٹ سے گھر نہ وجہوں پڑھانے ، یہ ہے deceفے ، ہم کمسانواز کے بآ فر بری ڈے سمیسہ پڑھ بچ سنتیے کی اک کی ہم رہے لikی شامعت جگہ آپ کو گھر کہے گا یہ ہی شاپی آги ڈیجی، حماچ نہیں ہے آ solve ڈیجی ہے اور اس تالے بحیرت 123 تو اس نے اس وجہیی کامی یک ہے سب مو dokumentتوند نفس پہ قابو نہیں ہے خواہشات جو ہیں وہ they are taking over whatever she's got تو یہ allow her to read this and you read this تو اللہ تعالیٰ دونوں طرف سے بہتری کر دے گا ٹھیک ہے؟ اوگے سسٹر خدا حافظ اوگ سسٹر I hope you understand جو بھی مسئلہ ہے بیٹی کے حوالے سے بجو بھی ہے آپ فکر مند بھی ہیں نیکس جیئر یونیورسٹی جا رہی ہے تو شاہ صاحب نے پڑھنے کے لیے جیسے بتایا تو آپ نوٹ کر لیجی گا صحیح طریقے سے اور پڑھئے گا تو انشاءاللہ آپ کے فکر دور کریں اور بیٹی کے حوالے سے بھی مسئلہ حال کریں سوری تھوڑا ایسا گلے میں مسئلہ ہے تو شاہ صاحب بات کر رہے تھے ہم جو ہے کہ پڑھائی جو آپ دیتے ہیں جو 42 days کی تو اس کے بعد جو ہے وہ اجازت بیسکلی رد ہو جاتی ہے اجازت رد ہو جاتی ہے میری پکھڑ چلے جاتی ہے پڑھائی پسے صحیح ہے تو پھر وہ وظیفے کی طرح نہیں رہتا وہ ایک کیا کہتے ہیں عبادت تو ہے ہی ہے مگر ایک سمجھ لیں کہ اس کی پکڑ میری ختم ہو جاتی ہے اس کے پر بس کہ میری اجازت آگے نہیں جاتی ورنہ یہ کہ پکڑ رکھنی پڑتی ہے پڑھائی پہ کیونکہ ایک چیز کا یہ ہے کہ جب آپ نے زکاة عدا کر دی تو وہ آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے بس اتنی سی چیز ہے بریوزی صاحب کی بکال آگئی ہے پر میں کہنا چاہوں گا کہ لاس مومنٹ پہ آپ جو زیارات کے حوالے سے یا کوئی ایسی بات کہنا چاہ رہے ہیں ہوں ناظرین کو تو وہ ہری بات کہہ دیں تو اس کے بعد ہاں زیارات کے لیے یہ کہ اگر کسی نے زیارت کرنی ہے تو نمبر سکرین پہ موجود ہیں ان پہ رابطہ کرنے ہیں باقی یہ کہ واکنگ برمنگم اور سلاک تین جگہ ہیں ایسی جہاں پہ ہمارا جانے کا جو ہے اب یہ پتہ نہیں ہے کہ کون کہاں سے بلاتا ہے تو پھر اس حساب سے دیکھتے ہیں کہ پہلے کہاں جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہاں جائیں گے تو پھر وہ جیسے ہوتا ہے کہ لوگ زیارت بھی کر لیں گے تو پھر جس نے بات کرنی ہے بالمشافہ وہ بات بھی کر لیں گے ناظرین کبلہ شاہ صاحب کی آپ نے بہت ہی پرلطیف قفت کو سنی جو بھی مسئلے کے لیے جن لوگوں کو بتایا تو وہ صحیح طریقے سے اور عمل کر کے عمل پہرہ ہوگا اس کو پہ عمل کیجئے گا تو انشاءاللہ مسئلہ آپ کا ضرور حل ہوگا تو ناظرین زیارت کی بات نے آج پروگرام کو ہر پروگرام سے منفرد کر دیا اندر کی کیفیت کو باطنی کیفیت کو اور ظاہری کیفیت کو دونوں کیفیتوں کو وہ تو ہمارے پاس زیارت ابھی موجود نہیں بٹ اس نے پھر بھی مقامیں حیرت میں ہم کو ڈال دیا تو اس بات میں کوئی شک کی گنجاش نہیں جب وہ سامنے پڑی ہو زیارت پھر کیا حالت ہوگی تو پھر کس طرح انسان کی فیلنگ عجیب سے عجیب طرح ہوتی جائے گی پھر بندہ جب امیجن کرتا ہے یہ کس ہستی کی زیارت ہے یہ کس ہستی کے بدن سے ریلیٹڈ ہے یہ کس ہستی کے بدن سے نکلی ہوئی چیز ہے یہ کس ہستی کے بدن سے مس ہوئی چیز ہے پھر بندے کی کیفیت آپ سے باہر ہو جاتی ہے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں سانس پھول جاتی ہے اور سمجھ جو ہے عقل جو ہے وہ کسی بھی حل کی طرف نہیں آتی یہ اس سے آگے بات بڑھ جاتی ہے کیونکہ ان چیزوں کا موجزہ ہی یہ ہے کیونکہ یہ زندہ موجزہ ہے تو انشاءاللہ زیارت کے حوالے سے جیسے شاہ صاحب نے جن مقامات کا نام لیا جانے کا ارادہ ہے کیونکہ انوائٹ کر دیا گیا ہے ان کی طرف سے تو انشاءاللہ رابطہ کر لیجئے اگر کسی نے کرنی ہو تو ضرور کروائیں گے کیونکہ ہمارا یہ حدمت سمجھتے ہیں کیونکہ لوگ بہت سارے لوگ ہیں جن نے کہا کہ ہماری بھی ایک دو سسٹر ہیں جن کشا صاحب مجھ سے پروگرام سے پہلے ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا میں چل پھر نہیں سکتی میرا آننا بہت ہی مشکل ہے تو بھٹ میری یہ زندگی کی خواہش ہے کہ میں کر لو ساری زندگی جس ہستی کا نام زبان سے لیتے رہے اس ہستی کی کوئی چیز دیکھ لو جیس ہستی کا واسطہ اپنے خدا کو اپنے حبیب کو دیتے رہے اس ہستی کے بدن سے اتری ہوئی چیز اس ہستی کے بدن سے مس ہوئی چیز میں دیکھ لو شاید کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک آ جائے شاید کہ میری روح سکون میں آ جائے شاید میرے دل میں وہ تمنا اور بڑھ جائے اس کی محبت کی کہ میرا آگے جانا بھی پرسکون ہو جائے یہ ناظرین یہ ایسے مقامات ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں تو انہی اسی مقام حیرت کے ساتھ میں آپ سے آج اجازت چاہوں گا کہ ہوش رہیں ہوشیاں بانڈیں باگ پروردگار آپ کو چھوٹی سے چھوٹی چیز اور کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچائے آپ بھی کسی کو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہرگز نہ دیجئے گا حالکہ اکبر وحد اللہ شریف ذات آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے لیکن آپ کسی محتاج ضرورت مند کی مدد ضرور کی دیئے گا اسی کے ساتھ اپنے مزوان محمد تصیف کو اور قبلہ شاہ صاحب کو پرورگرام صوری کی گارڈنس اجازت ہے انشاءاللہ نیکس پرورگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ